اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیر خیرد سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں تو آج کی اس دعا کے ساتھ اپنی ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو لڑکیاں ہیں جو برائیڈل ہیں اپنے شادی کے تینوں فنکشنز یعنی کہ میندی بھراد اور ولیمہ پر بہت ہی سٹائلش موڈرن اور رچ لوگ کر سکتی ہیں لڑکیوں کو اپنے شادی پر کن باتوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے تاکہ وہ دولن بنے ہوئے بہت زیادہ گورجس اور رچ لگیں کیونکہ کچھ برائیڈلز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بلکل بھی سپیشل نہیں لگ رہی ہوتی شادی پر آئی مہمان خواتین اور لڑکیوں میں اور جو دولن ہوتی ہے اس میں واضح فرق ہونا چاہیے کیونکہ دولا دولن ہی کو شادی کے فنکشن پر سب سے سپیشل لگنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ سپیشل ٹپس شیئر کریں گے کہ کن اہم باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ بھی اپنی شادی کے تینوں فنکشنز پر انتاہی خوبصورت موڈرن اور ایکسپینسیو لک کریئٹ کر پائیں فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈریسز کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میندی بارات ولیمے کے ڈریسز چھو کروائے گئے ہیں اور ہر طرح کی کلرز بھی اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں جب بھی آپ اپنی شادی کے لیے ڈریسز چوز کریں چاہے وہ میندی کے ڈریسز ہوں بارات کے ڈریسز ہوں یا پھر ولیمے کے ڈریسز ہوں تو آپ کوشش کریں کہ ڈریس لازمی یا تو لونگ فروگ ہو لینگا ہو یا میکسی ہو کیونکہ ان ڈریسز میں لیئر زیادہ ہوتی ہیں ڈریس ہیوی لگتے ہیں اور ہیوی ڈریس ہی ہمیشہ جو برائیڈل ہے اس کو رچ لوک پروائیڈ کرتے ہیں ہیوی ڈریسز سے مراج یہ نہیں کہ اس کے اوپر ایمبروئیڈری بہت زیادہ ہو یا پھر وہ بہت زیادہ مہنگا ہو ایکسپینسیو ہو بلکہ جس میں فیبرک کا استعمال بہت زیادہ ہو آپ اپنے بجٹ کی کوڈنگ ڈریس پرچیز کر سکتے ہیں بہت جس بھی بجٹ میں آپ نے ڈریس پرچیز کرنا ہے اس چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ اس میں فیبرک کا استعمال زیادہ ہو جیسے کہ لونگ کرتیز کے ساتھ جو لینگا سکارٹ ہوتی ہے لونگ میکسیز لونگ فروگ انارکلی فروگ اس طرح کی ڈریسز سپیشل بھی لگتے ہیں اور آپ کو انتہائی سپیشل اور موڈرن لوگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں کچھ ڈریسز جن میں کپڑے کا استعمال کام ہوتا ہے یا پھر شورڈ ڈریسز اکثر گرلز اپنی مہندی پر برات پر ولیمے پر وہ شورڈ ڈریسز ویئر کر لیتی ہیں یا پھر شلوار کمیز ڈریس ویئر کر لیتی ہیں اس طرح کے ڈریسز ان سپیشل ایمرز پر بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگتے ہمیشہ برائیڈل کو سب سے الگ ڈریس کیری کرنا چاہیے اب ٹپ نمبر ٹو کی طرف جلتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان برائیڈل ڈریسز کو ہیوی دپٹے کے ساتھ کیری کریں دپٹہ گلے میں ویئر کرنے کے بجائے اس کو صحیح طریقے سے جو دولن کا ٹرڈیشنل طریقہ ہے اس طرح سے سٹائل کریں اس سے بھی آپ بہت ہی رچ مورڈرن اور سٹائلش لگیں گی کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گلز جو ہیں نا اپنی شادی کے فنکشنز پر دپٹے کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ اگر دپٹہ سر پر نہ لیا جائے تو دولن کا آدھا روپ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی فنکشن ہو آپ ایک روایتی دولن کی طرح بہت ہی سلیکے سے اپنے دپٹے کو سر پر سے اوڑ کر سٹائل کریں جیسا کہ اس ویڈیو میں تینوں فنکشنز کے لیے دکھایا گیا ہے میندی پر یلو بارات پر ریڈ اور ولیمہ پر سکن کلر زیادہ ویر کیا جاتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو یہ کلرز اچھے نہیں لگتے تو آپ اپنی مرضی کے کلر ڈیسائٹ کر سکتی ہیں اس ویڈیو میں بارات اور ولیمہ کے لیے ہر طرح کے کمبینیشن دکھائے گئے ہیں اگر آپ کو ریڈ کلر بارات پر پسند نہیں ہے تو آپ گولڈن کلر کے کمبینیشن کے ساتھ اپنے لیے بارات کا ڈریس ریڈی کروا سکتی ہیں دولن جتنے نفیس طریقے سے ڈریسز کو کیری کرے گی اتنی ہی زیادہ خوبصورت اور سٹائلش لگے گی اس کے علاوہ پاکستان میں زیادہ تر جو میندی کی فانکشن ہوتے ہیں اس پر برائیڈل کو یلو کلر کلرز کے ڈریسز ویئر کروا جاتے ہیں بارات پر ریڈ کلر کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ برائیڈل ویئر کرتی ہے اور ولیمے کا جو فانکشن ہوتا ہے اس میں انتہائی مارڈرن سٹائلش اور لائٹ کلر کے ڈریسز جو کے دولن کو بہت زیادہ روئیل لوگ پروائیڈ کرتے ہیں وہ ویئر کیے جاتے ہیں اگر آپ کی شادی ہے تو آپ اس ایک ویڈیو میں تینوں دنوں کے جو ڈریسز ہیں اپنے لئے چوز کر سکتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ سکتی